بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اشتہ آگمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تو پہرے دوستو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئل والا چولا ہے جو آج کل مارکٹ میں کافی ٹرینڈ اس کا چل رہا ہے یوٹیوب پہ دیکھے تو یہی ویڈیو ہے ٹک ٹاک پہ دیکھے تو یہی ویڈیو ہے تو میں نے بھی سوچا کہ اس پر ویڈیو بناتا ہوں دوستو کے ساتھ جو آپ میرے خاص ویور ہیں ان کے ساتھ اس کی جو آپ ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں کہ یہ چیز کامیاب ہے کہ یہ بلکل بیکار ہے تو اس کے پیچھے فین لگا ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یعنی کے وہ واریم لگا ہے جو اس کی سپیٹ کو کنٹرول کرتا ہے ڈیمر وغیرہ آپ کہہ سکتے ہیں ڈی سی ڈیمر ہے اس کا تو یہاں سے اس کا آئل جو آگے اس میں جاتا ہے اور یہ آئل جو کترہ کترہ آگے گرتا رہتا اور اس طرح جو فین ہے اکسیجن دیتا ہے تو اس کی جن کے ہوا سے اکسیجن سے آئل یعنی کے جو آگ جلتی ہے تو کافی اچھے طریقے سے جلتی ہے تو رہی بات کچھ دوست کہتے ہیں کہ اس کا دھوان بہت زیادہ ہوتا ہے تو دھوان جب آپ فین کی سپیٹ لوگ کریں گے تو دھوان اس سے زیادہ نکلے گا یہ چیز میں نے اس میں نوٹ کی ہے تو فین کی سپیٹ اگر اچھی ہوگی تو دھوان وغیرہ اس سے بلکل نہیں نکلے گا تو دوسری بات کہ یہ برتن وغیرہ کالک کر دیتا ہے تو وہ بھی آگے جاک میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ واقعی برتن وغیرہ کالک کرتا ہے یا نہیں تو اس کی پرائز وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو پرائز اس کی مارکٹ میں چاری ہے تین ہزار سے لے کر چارزار پین تالیس سوپر کوائلٹی وائز یعنی کچھ ہلکے ہوتے ہیں کچھ اچھے ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس کی پرائز ہے تو یہ ڈی سی ایک ڈاپٹر ہے اس کی مدد سے یہ چلتا ہے تو یہ بیٹری پر چل سکتا ہے کیونکہ ڈی سی ہے بارہ وولٹ کا اس میں فین لگایا تو اس میں آئل جو ہے یہاں سے کترہ کترہ گرتا رہتا اور آگے اس باکس میں گرتا ہے اور یہاں سے یہ آگ جو ہے وہ اس کی گلو کرتی ہے یعنی کہ چلتی ہے اس کے آگ تیزی کے ساتھ اس کو اکسیجن ملتی ہے ہوا کے ذریعے فین کے ذریعے تو یہ یعنی کہ چلتی ہے تو اس کا خرچہ جو ہے کافی کام ہے موبلائل اس میں جو گاڑیوں میں یا مرسیکل بغیرہ میں یوز شدہ ہوتا ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں وہ آپ کو ڈیٹ سو رپل پر لیٹر آپ کو بہت سانی کسی بھی شاپ سے ورکشاپ سے آپ کو بہت سانی مل سکتا ہے اگر تین یا چار لیٹر آپ خرید لیتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کا جو وہ ایک مہینہ بہت سانی جو آگے وہ یعنی کہ جتنی کی اس کی کنزمشن میں نے چیک کی ہے تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو رہی بات اس کی برطن کالے کرنے کی تو وہ بھی ابھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے ایک پرانی پلیٹر رکھے اس کے اوپر اور کچھ دیر یعنی کہ پانچ چھ منٹے اس کو چلاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کالی ہوتی ہے یا نہیں تو اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ بھی چیز تو کافی ساری ویڈیو ہے اس پہ کافی ساری ویڈیو آپ کو مل سکتی ہیں کچھ نے کسی نے خود بتیار کیا ہے جگار لگا کر کسی نے تو یہ اس طریقے سے بنا بنا ہے کچھ بزاری ہے تو یہ پلیٹ آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل جیسی ہم نے رکھی تھی ویسی ویسی ہے صرف اس میں ہیٹ ہوئی ہے کسی کوئی ان کے کالک وغیرہ نہیں ہے اس پہ لگی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی کہ تھینکیو فر وچی